اچھا مجھے ایک جملہ آپ سے پوچھنا ہے ابو بکر فیل جنہ عمر فیل اسی سارے فیل جنہ یہ مسئلہ سمجھنا ہے غور سے حضور کے دس صحابہ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور جس جس صحابی کا نام حضور نے نام لے کر جنت کا اعلان کی ہے یا حدیث سیئیہ میں موجود ہے ہم بھی نام لے کر اس صحابی کو کہیں گے وہ جنتی ہے باقی ہم اول عقیدہ رکھیں گے کہ جو واقعتاً صحابی رہا صحابی تھا قیامت والے دن وہ جنت کے آلہ سے آلہ مقام پر جائے گا جس طرح جو حضور کا امتی رہا خاتمہ ایمان پر ہوا اگر ایک دو جس طرح صحابہ کے لئے ہیں کہ فلان جنتی فلان جنتی تو کیا کہ حضور کی ساری امت کے لئے حدیثیں نہیں ہیں من قال اللہ علیہ اللہ فدخل الجنہ وہ اس قدر حدیث ہیں کہ ایک دن ایک صحابی رسول نے کہا حضور ان زناوہ ان سرکاں حضور اگر حیجہ کم بھی کرے فرمایا ہاں بالکل پھر بھی جنتی ہے اس صحابی نے دو تین دفعہ بھی دو حضور نے نہ فرمایا ابو زردینہ کالود ہوئے پھر بھی جنتی ہے حضرت ابو رہ رہ سے مر بھی حدیثیں جا ابو رہ رہ جو تجھے ملے اس کو کہو جس نے لا الہ اللہ پڑا وہ جنتی ہے حضرت عمر نے جب پوچھا ہاں بھئی تجھے کس نے کہا جس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑا وہ جنتی ہے سرکار نے جاتے ہو فرمایا ابو رہ رہا نال اپنے میرے نلین چھپکے لے جا ہاں جڑتے انہوں کہوے نا چونکہ حضور کو پتا تھا نا کہ یہاں جمال والے ہیں وہاں عمر جیسا جلال والا بھی تو مجود ہے حضرت عمر کو پھر بھی غصہ آیا کہ کونے جڑے ہیں جنتی جنتے ٹکڑ دے ہی پھر دے انہوں پھر بھی کٹ کے مارے ہاں تپا سینے تھے ہاں چل رہا ہے اچھیں اچھیں لوگوں دے سامنے کر بربورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ گئے جا کر عز کی حضور دیکھیں مجھے عمر پاک نے مارا ہے فرمایا ہاں عز کی حضور اللہ آپ نے یہ کہا ہے جو یہ کہا ہے فرمایا کیوں نہیں کہا میرے رب نے مجھے بتایا میں نے کہہ دی ہے حضور حدیث ہیں تو یہ بھی موجود ہیں تو پھر کل شروع کر دے سو جی آر امتی ہے نبی جنتی جنتی ہے تو کنفر میں جو حضور کو امتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوئے وہ کہاں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا سبحان اللہ کی عوضہ ہے اور حضور کے سارے صاحبہ جنتی ہیں مسلمان و ولیوں جانبین آخریں میں تو مجھ سے کوئی پوچھے میں تو ہنج آکھ سے اپنا ذنیں غالب کرتے ہوئے گمانے حسن رکھتے ہوئے میں کہوں گا چونکہ یہ بندہ نبی پاک کی آل بیعت کا نوکر ہے حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا جو میری آل بیعت کا غلام ہوگا نوکر ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا میں تو ان کے لئے بھی یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ بھی حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے بھئی میں تو اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں یہ بیو رزوی بیٹھے ہیں میں تو ان کے لئے بھی قادی میں راجل حسن بیٹھے ہیں میں تو ان کے لئے بھی نیک گمان کرتا ہوں عقیل بیٹھا ہے میں تو ان کے لئے بھی نیک گمان کرتا ہوں کہ یہ حضور کی آلِ بیعت کے صحابہ کے مقدمِ عقیدہِ اچھا ہے انشاءاللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور انشاءاللہ میرا ذنہِ گمان میرا نیک گمان ہے کہ یہ کہاں جائیں گے جنت میں اوہے جب وہ حضور نے فرما زنب المومنین خیرہ عام مومنوں کے ساتھ بھی اچھا گمان کرو عام مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو تو صحابہ کے ساتھ کیسا گمان کرو آج ہم سے کوئی پوچھے گولڑے والا بابا کہاں جائے گا ہم کہیں گے جنت میں ہے کسی کی جرت کے وہ کہے کہ محاذ اللہ محاذ اللہ اس کے اُلڑ جملہ بولے ہے کسی کی جرت کے کسی اور ولی کا نام لے کر تو جب ولیوں کے لئے ہم تیار نہیں ہیں تو صحابی تو بڑا رتبہ ہے لہٰذا کون ایسا بندہ ہے چھنیوں میں کوئی بندہ بتاؤ جو کسی صحابی کے جنتی نہ ہونے کا اقرار کرتا ہو جنتی نہ ہونے کی بات کرتا ہو لیکن تم مکسنگ کر رہے ہو مکسنگ نہیں کرنے دیں گے یوں کہا کرو ہر صحابی جنت میں جائے گا صحابی جنتی ہے اور آلِ بیعت جنت کی مالک ہے بھائی میں نے کیا کہا صحابی جنتی ہے جتنا یہ کسی دے پڑھتے ہو نا گھنٹا گھنٹا ہسیمی پڑھنے ہاں ہر صحابی نبی جنتی ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن سینال ایوی آہنے ہاں گھنٹا گھر ہے پڑھ دے ہو دے دو میں نے ڈیوی تے کہہ دے ہو اور علی جنت کا مالک حسن جنت کا مالک حسین جنت کا مالک زہرہ جنت کی مالکہ تے نعرہ ہیں جو پڑھن دے ہر صحابی نبی جنتی اور دشمن علی لانتی لانتی اور دشمن علی لانتی لانتی قاتل حسین بھی لانتی لانتی دشمن زہرہ بھی لانتی لانتی